اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شیخین نے جن سے روایت لی ہے اس کے علاوہ آپ کا تصوف میں ایک بہت عالی مقام ہے آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے شاگرد اپنے شاگرد جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کے بارے میں انسان سنتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اتنے جلیل القدر لوگوں کے آپ استاد ہیں کہ تو سوچے استاد کا کے عالم ہوگا کہ ایک طرف تو آپ کے شاگردوں میں حضرت امام سفیان سوری ہیں تو دوسری طرف حضرت سفیان ابن ععینہ ہیں عبداللہ ابن مبارک ہیں یحییٰ بن سعید قطان ہیں اسی طرح اور دیگر بہت بڑے بڑے نام ہیں اور آپ کے اساتذہ میں جہاں امام ابو حنیفہ ہیں تو امام عمش بھی ہیں اسی طرح امام منصور ہیں اسی طرح حشام بن حسان ہیں اسی طرح محمد ابن اسحاق ہیں اسی طرح اگر آپ احمد اہل بیعت میں سے آجائیں تو امام جعفر السادق ہیں اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں جن کو آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک طرف اساتذہ اس درجہ کمال کے اور پھر شاگرد اس درجہ کمال کے لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک ہمیشہ سے زہد و ورہ اور تقوی کی زندگی نہیں گزارتے تھے آپ کا نام تو فدیل تھا آپ کے والد کا نام عیاد تھا کنیت آپ کی ابو علی تھی آپ تیمی یربعی خوراسانی ہیں جہاں تک آپ کی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے وہ ایک سلسلہ بعد میں شروع ہوا جس کا تعلق آپ کی توبہ سے ہے اور آپ کی نوجوانی کا زمانہ جو ہے وہ ڈاکہ زنی میں گزرا اور ایسے زبردست ڈاکو تھے کہ آپ کے علاقے سے خوراسان میں جہاں آپ تھے لوگ قافلے نکلتے ہوئے ڈرتے بھی تھے اور آپ کی توبہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے کتابوں میں آتا ہے بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے شاگردوں میں امام شافعی کو بھی لکھا ہے امام حضرت اسمعی رحمت اللہ علیہ کو حضرت حمیدی رحمت اللہ علیہ کو لکھا ہے اور یہ شاگردوں کی استاد بننے سے پہلے کا جو آپ کی زندگی ہے جو ڈاکہ زنی کی زندگی ہے وہ ایک ایسی زندگی ہے جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ چوٹی کا ڈاکو ہوتا ہے ویسی زندگی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کو ایک لڑکی سے محبت تھی اور کسی لڑکی پر عاشق ہو گئے تھے تو رات کو دیوار پر ٹڑ کر اس کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے اور اسی اصنا میں قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے اس سے آپ کی زندگی کی قائع پلٹ گئی اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی توبہ کا حیل یہ کہ پہلے آپ ڈاکوں کے سردار تھے لیکن اس پیشے کے باوجود طبیعت میں آپ کے مروت تھی جس کے پاس تھوڑی پونجی ہوتی اس سے ڈر گزر کرتے چھوڑ دیتے اور ہر شخص کے پاس تھوڑا سا زادرہ رہنے دیتے سب کچھ نہیں لوٹ لیتے بچوں اور عورتوں کو نہیں چھڑتے اللہ تعالیٰ نے اس مروت کے سبب ہی آپ کو توبہ کی توفیق عطا کر دی اور مقبولوں کا سردار بنا دی کچھ نہیں خبر ہوتی اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک رات ایک قافلہ جا رہا تھا تو ان میں ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو بعض لوگ قرآن پاک کی وہی آیت جو ہے وہ آپ نے کہا اور کس سیچویشن میں سنی اس میں پھر دو واقعات آتے ہیں ایک یہ کہ اس لڑکی سے ملنے جا رہے تھے تو گھر کی دیوار ٹاپتے ہوئے سنی اور کسی نے کہا کہ نہیں قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے گئے تو وہاں پر کسی شخص کو یہ آیت سورہ حدید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل یاد الہی کے لیے جھک جائیں یعنی جب یہ الفاظ آپ نے سنے کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے ذکر سے کی طرف آئیں اور اللہ کی خشیت سے ان کے دل جو ہیں وہ ہلیں اور ذکر سے ذکر الہی سے معمور ہو جائیں تو یہ آیت جب سنی تو دل پر ایک ایسا گہرہ اثر اٹھا کہ فوراں زبان سے نکلا کہ ہاں ہاں وہ وقت آ گیا ہے اب آپ روتے جائیں اور کہتے رہا جائیں کہ ہائے کب تک میں اس کام میں مبدلا رہا ہوں پھر آپ نے سچے دل سے توبہ کی جس کسی کا مال لوٹا تھا لوٹا دیا اور اسے تلاش کر کے پھر مال واپس کیا کہ جو ملنا نہیں تو پھر اس کی تلاش میں گئے تو بہرحال کرتے کرتے کبھی کسی کا دل دکھایا تو اسے راضی کیا جہاں تک کر سکتے تھے لیکن ایک یہودی تھا جس کا مال آپ نے لیا تھا وہ آپ سے راضی نہیں ہوتا تھا وہ آپ کو آزمانہ چاہتا تھا اس نے کہا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو ریت کے فلا ٹیلے کو اٹھا کر دوسری طرف رکھتے آپ نے منظور کر لیا اور ریت اٹھا کر دوسری طرف رکھنا شروع کرتی اب اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا منظر دیکھیں کہ رات کو شدید آندھی آئی اور صبح تک ریت کا وہ ٹیلہ دوسری طرف لگ گیا اب یہودی کہنے لگا کہ میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک میرا مال آپ واپس نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا لیکن اب آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دیکھئے میرے تکیے کے نیچے ذرکی تھیلی پڑی ہے وہ اٹھا کر آپ مجھے دے دیں میں اسے آپ کی طرف سے ادائیگی سمجھ لوں گا اس طرح میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میں آپ کو معاف بھی کر دوں گا آپ نے اس کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور تھیلی نکال کر یہودی کو دے دی یہودی نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ سونے سے بھری ہوئی تھی یہ دیکھ کر یہودی کہنے لگا کہ اچھا ایسا کرو اب مجھے کلمہ بھی پڑھا دو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے تو اپنی کتاب تورات میں پڑھا تھا کہ جس کی توبہ قبول ہوتی ہے وہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے میں نے تمہیں آزمانے کے لیے اپنی تھیلی میں ریت بھری تھی سونا نہیں رکھا تھا وہ ریت تمہارے ہاتھ لگنے سے سونے میں تبدیل ہو گئے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تیری توبہ سچی ہے فضیل اور تو جس دین پر کاربند ہے وہ دین بھی سچا تو بہرحال یہ بھی واقعہ آتا ہے کتابوں میں اور اسی طرح دیکھیں نا اللہ تعالی جس پر کرم فرمائے سبحان اللہ تو سچی توبہ کے سمرات ہوتے ہیں وہ پھر نظر آتے ہیں لیکن یہاں پر شیطانی حملہ بھی ہوتا ہے نفس پر کہ وہ یہ آپ کو جو ہے نا کبھی کبھی خود ستائی میں مبتلا کر دیتا ہے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر وہ اس کو فائٹ پیک کرتے ہیں وہ اچھے لوگوں کی صوبتوں میں مجلسوں میں جاتے ہیں دیکھیں ناظرت فضیل ابن عیاس کو کہاں راتوں میں ڈاکے ڈالتے تھے اچھا خود بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اپنے بارے میں جب باتیں کرتے سنا تو میں نے کہا کہ فضیل تو لوگوں کے اندر خوف و حراسہ بناتا پھرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ تجھ سے کتنے خوف زدہ ہیں تو راتوں کو گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور یہ تجھ سے ڈرتے رہتے ہیں تو یہ ان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی اور اس کے بعد شب بیداری کرنے لگے اور گریہ و زاری کرنے لگے اور بعض لوگوں نے تو حضرت فضیل ابن عیاس کی حیات پر کتاب لکھی ہے پوری اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے اپنے سامان جو ہے وہ بڑا قلیل کر لیا بس دو کپڑوں کے علاوہ سامان کوئی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے اور آپ کے فضائل و مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اصحاب السحاب السحائے ستہ جو ہیں انہوں نے آپ سے روایات لی ہیں اور آپ کو سقہ اور صدوق اور صالح اور حجت تسلیم کیا ہے تو اسی طرح جو ہے عبیداللہ بن عمر قواریری کہتے ہیں کہ جن مشایخ کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے فضائل ابن عیاس کو سب سے افضل پایا ہے آپ لوگوں میں سب سے زیادہ پریزگار تھے یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے اسی طرح عبداللہ ابن مبارک یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ سے زیادہ فضیلت والا عبروے زمین پر کوئی دوسرا نہیں اچھا خلیفہ حارون و رشید کا بھی یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ امام مالک سے زیادہ خشیت الہی والا اور فضیل ابن عیاس سے زیادہ تقوے والا میں نے علماء میں نہیں دیکھا ہنڈرڈن ایٹی سیویں ہجری میں آپ نے مکہ مکرمہ میں وسال فرمایا اور بہرحال تہذیب التہذیب میں اور مختلف کتابوں میں آپ کے حالات زندگی رقم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ